موسیقی 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 اصل میں ٹی ٹونڈی کپتانی جو فورمیٹ ہے کپتانی اس میں سے ورات کھولی نے واپس لیا اپنا نام اس کے بعد سے ٹیس سریز میں روحش سنوہ چوٹیل ہو گئے اس کے بعد روحش سنوہ کی جنگ پیرانگ پاچل کو لیا گیا اس کے بعد جو معاملہ سامنے آیا تھا کہ ورات کھولی اب ونڈے سریز سے اپنا نواز نام واپس لے رہے حالانکہ ابھی منع کھڑ دیا گیا ہے کہ ایسا کچھ نہیں کرے واپس آ رہے لیکن یہ بتایا جا رہا تھا کہ ان دونوں کے بیچ میں کچھ انبند چل لیے اسی کو لے کر یہ سب کچھ معاملہ شروع ہوا کیا کچھ کہنا چاہیں گے آپ اس پر مزیفہ جس طرح سے ٹائٹل ہے کہ کیا ٹی میں سب کچھ ٹھیک ہے اگر ٹھیک نہیں ہے تو اسے ٹھیک کرنا بہت ضروری ہوگا کیونکہ ٹیم سب سے پہلے آتی ہے کسی ٹھلاڑی سے سب سے پہلے ٹیم ہی آتی ہے اور رہی بات گڑڑی اس کو لے کر کے ابھی بیرات کولی نے پریس کانکنس کی ہے جس میں انہوں نے صافت اور پر کہا ہے کہ جس طرح کے خبریں میڈیا میں چل رہی ہیں جس طرح کے خبریں فیلائی جا رہی ہیں بندی سکیت سے بیرات کولی نے اپنا نام واپس لے لیا وہ سب خبریں بے بینیاد ہیں حالانکہ کہا یہ جا رہا تھا کہ بیرات کولی کی بیٹی وامکہ کا جن دن یارہ تاریخ کو ہے یارہ جنوری کو ہے اور بیرات کولی اس کے بعد آرام سکتی اور ان خبروں کو بلتب ملا دیکھئے بیرات کولی نے جب اعلان کیا تھا کہ ٹونٹی ٹیم کی کپسانی نہیں کریں گی تو انہوں نے اس کو سہا چک چاہے آئی پیل ہو چاہے ٹونٹی ٹیم کی کپسانی ٹونٹی میں نہیں کریں گی حالانکہ ونڈی سکیت سے سیلیکشن کمیٹی نے انہیں ہٹایا ہے یہاں پر بھاندینے والی بات کی ہے اور اگر آپ کرکٹ کی فارمیٹ کو دکھر کے دکھیں گے تو دنیا کے تمام دیشیں اب دکھتے کو اپناتے ہوئے نصر آ رہی ہیں کہ پائٹ بول میں الگ کپسان ہوگا اور ریڈ بول کرکٹ میں الگ کپسان ہوگا ٹیسٹ رکٹ میں الگ کپسان رہتا ہے بندے اور ٹونٹی فارمیٹ میں الگ کپسان رہتا ہے اب دکھتیا ہوئی دکھتیا ہے کہ کیا بھارتیا ٹونٹی فارمیٹ میں الگ کپسان رکھ سکتی اگر آپ اگر آپ دیکھیں گے آنکڑے ضرور اچھے ہیں لیکن ایک جو خاص بات میں بلکی ہے کہ جب آئی سیسی ایوینٹ کی باتاتی ہے بڑی ٹروپیز کی باتاتی ہے تو وہ پیراٹ بولی اپنے حصے میں نہیں کر بائیں یہ ایک بڑی اچھا میں اسے ماند رہا ہوں انہیں ونڈی ٹیم کپسانے ستانے کی پیچھے آپ نے دکھا ہوگا اس طرح سے چیمپس ٹوپی بھارت کا سامنا کرنا پڑا بات فائنل سفارنا کا جو سفارت کا تسلزلہ ہے وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ایک بڑی وجہ اس کے پورے کے پیچھے رہا ہے اس کے لئے اگر آپ ریکارڈ اٹھا کر دیکھیں آپ ریکارڈ چھوڑی آپ آنکھڑے اٹھا کر دیکھیں کہ ای سی سی کیاپنٹ آف دے ایر کی آوار اس کے لگاتا چار سال سال سے پیراٹ بولی کو مل رہی ہیں پیچانے میں ٹیم کپسانے کی ہے ونڈے بھی ونڈی ریشیو ستر فیزدی کے گریب ہے کیونکہ اپنے آپ میں آنکھے بہت کچھ کہہ رہے ہیں لیکن اس کے لئے ایسے سے ایسے سے جو پانا کوئی بڑی وجہ ہو سکتی اس کے لئے کہیں نہ کہیں سیلیکشن کمیٹی جو ہے وہ یہ نحی چہادی تھی کہ ونڈے ٹیم کپتانی کوئی اور کرے ریڈ بول کرکٹ ہے اس کے لئے کوئی اور کرے تو یہ ساری وجہیں جس کے وجہ سے جو سیلیکشن کمیٹی ہے اس نے یہ فیصلہ کیا ہے اور میں یہی وجہ مانتا ہوں کہ اب ٹیم میں جس طرح سے بیرات پولی سامنے آئے ہیں اس کے ضرورت بھی تھی بیرات پولی سامنے آئے ہیں اور انہوں نے سافتہ پر کہا ہے کہ وہ ونڈے سریز کی نکلے پوری طرح سے تیار ہیں تو اس طرح کی خبریں سامنے آ رہی تھی خبروں پر بیرام لگ چکا ہے یہ ساہب ہو چکا ہے کہ بیرات پولی ونڈے سریز خبروں پر تشنف دکا میں نظر آئیں گے حالانکہ ملٹ شرما باہر کی ہونے ہیں اس کے پیچھے بھی وجہ ہے چوٹ تک گئی ان کے ہاتھ میں جب پورڈاؤن کا سامنہ کر رہے تینٹ میں ٹریکٹس کے دوران جس کی وجہ سے وہ باہر ہونے ایک ہفتانی کو لے کر کے کہیں پرویواد نہیں ہے ٹیم سب سے پہلے ہونے چاہیے میں ایوی کی امان بلکل آپ نے صحیح کہا ٹیم سب سے پہلے ہونے چاہیے اسی پر آپ کو بتا دے کہ انوراگ ٹھاکر جو کھیل منتری ہے انہوں نے بھی اس پر بیان دیا تھا انہوں نے کہا تھا کھیل سب سے پہلے ہے سپورٹ سب سے پہلے ہے اور اس کے بعد جو محمد عزوزدین پور بھارتے کپٹان انہوں نے بھی اس پر کہا تھا کہ آپ کے جو مسئلے ہیں وہ ایسے وقت آپ ان کو ہوا دے رہے ہیں کہ ایک طرف تو آپ نے ٹی ٹونٹی کپٹانی چھوڑی اس کے بعد سے آپ ونڈے سریز اپنا نام واپس لے رہے ہیں جب یہ بات انہوں نے اس پرسٹ نہیں کی تھی اس سے پہلے یہ سوال اٹھ رہے تھے لیکن آپ کو بتا ہے کہ ایک سینئر کھلاڑی کا ہونا ونڈے سریز میں ایک بہد ضروری ہے آپ اس کو ساؤت افریقہ کا جو دورہ ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اچھا ساؤت افریقہ دورہ کو لیکن اس سے پہلے کپٹانی کھل کے جس طرح سے آپ نے کہا اب دیکھئے ایکسپرٹ ہیں بڑے بڑے ایکسپرٹ ہیں بڑے بہچانے ایکسپرٹ ہیں بڑے بڑے بیان سامنے آئے ہیں اور اس طرح سے گرات کھلٹ کو اٹھانے کے لئے ایکسپرٹ سوال لیکن سیلیکشن کمیٹے کا بھی سوچا ہوگا رویج سورما اگر انہوں نے اگر انہوں نے اگر انہوں نے اگر انہوں نے کہا کہ وہ آئیسی سیگنٹ جتواز سکتے اس میں گریس کیا ہے بڑے بڑے بھی کہا ہے کہ انہوں نے کوئی آپتھی نہیں ہے اب آپ اس کے لئے ریکوٹ ڈکھا کر دیکھئیجئے سچین تندرگر نے سورف گام کی کپتانی میں کھیلا یا ان کے پردرسن خراب رہا اس کے لئے راہول درویڈ نے کھیلا بلکل بلکل اس کے لئے راہول درویڈ نے جو ہے مہیندر سنگھ دونی کی کپتانی میں کھیلا مہیندر سنگھ دونی نے خود بیراد گولی کی کپتانی میں کھیلا تو میں یہ مانتا ہوں کہ جو یہ سندیش دیا گیا ہے سندیش دینے کی کوشش میں کر رہا ہوں دارانوں کے شریعے کہ تین سب سے پہلے آتے ہیں اگر میں گڑھوڑ اب میں ایک اور اور باکی کا ذکر کرنا چاہوں گا دراصل روہیت اور کھر کر کے انسان لنکی سے ہو جاتی کہ ان کے بیچ میں بیوات بہت پہلے سکتے ہیں اب جب آپ کو یاد کہ جب دونوں خلیری میدان کرتے ہیں تو رن آؤٹ پروبلم سب سے زیادہ انکھوں خلیری کی پسکتے دیکھنے کو ملکی ہے سلی یہ میدانی دکھتے ہیں اور سلیکشن کمیٹے کے ساتھ ساتھ ٹیم مینیز 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 کر رہا ہوگا اچھا سیفا میں ایک بات یہاں پر بلدی جانا چاہوں گا کہ جب بھارت 2019 میں سیمی فائنل ہاری ساتھ سنڈیس کا دورہ تھا اس سے پہلے ویرات نے بیوگلی نے بیس کونفرنس کی اس میں انہوں نے ساتھ کہا کہ کسی طرح کا بات نہیں ہے تیم سب سے پہلے اگر سامنجس سنڈیس رہے پھر تیم کو اس کا ساتھ بگی اگر سامنجس نہیں ہے تو اس کا جو ورک پڑتا ہے بھرک سنڈیس بھی دیکھنے بھلے گا اور اگر سنڈیس محبت سنڈیس ہوگا تو بھر اس کا جو اثر ہے وہ ڈراؤن کر دیکھنے کو ملکل صحیح کہ آپ نے اصل میں مجھے جو لگتا ہے اس میں دونوں ہی نمبر ون ایک طریقے سے خلاڑی بھارت کے سب سے بیسٹ خلاڑی میں سے ایک ہے ویرات کولی تو ابھی فیلال نمبر ون کی دوڑ نمبر ٹوپ تھری میں اس کے بعد روش سرما بھی ٹوپ ٹن میں رہتے ہیں دونوں ہی انڈیا کے سب سے بیسٹ بھلے 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 دونوں خلاڑی انہی کو لے مجھے لگتا کہ دونوں میں ایک دوسرے کو کمپیٹ کرنے کے لئے سب چیزیں لوگوں کو لگتی ہوگی سب میرے مند میں خواہ دوسرے بھلے بھلے گویٹ فرما کا سیلیکشن کیوں ہوا میرا سیلیکشن کیوں نہیں ہوا لیکن جب میں اس کی دیکھتا رہے گے میں بیٹھ رہے گے بیٹھ کرتا ہے ایک انٹرویو میں ایسا نہیں ہے کہ دونوں میں کسی بھی طرح ایم سے دونوں کھلاڑی سرانہ کٹی رہی بات کپتانی کی تو کپتانی لیکر کے بیواد نہیں ہونا چاہیے جس طرح سے باہر باہر تو لوگ سوا بات رہے گے جب سونے پر آؤٹ ہوتے ہیں ان کو لے سوال ہو چاہتے ہیں سوال ہونے چاہتے ہیں اگلے دن بھائی 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 تو باہر کیا چل رہا ہے اس کا فرق اب کھلاڑی اب نئی کھلاڑی نہیں کپتان ایک کپتان رہے چکا ہے اسے کو اب ذمہ داری سبھل نہیں ہے تو کوئی نیا کھلاڑی بھائی 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 اس کا پردرسن فیل پر نہیں پڑنا چاہیے اور مجھے نہیں تکتا کہ اس کا پردرسن اثر ہے وہ پڑے گا اور بھائی 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 جاتی ہے کہ ان کے من میں جو ہوتا ہے ان کے چہرے پر جاتے سب سے زیادہ اگر کوئی کھلاڑی تو وہ بھائی ہے ان کے چہرے پر بھائی بھائی نظر آجاتے ہیں آپ دیکھیں اگرشن ہو اور اب آپ دھارن کھا کر دیکھ دی جب بھی کوئی بھی رہتا ہے روانچک دور پر اگر وہ بھائی بھائی گراد گر گر بھائی 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 چہرے پر ساف رہتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ ویراد کو کپتانی شنونے سے کوئی دکھت ہے اور اب میں یہ بھائی کپتانی کا جو دباؤ گھٹے گا ویراد وہ دیکھنا ہوگا جب یہ بلے باشی ساوت آخر بھائی 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 ضرور کیونکہ جب ساوت ساوت بھائی اور ویراد کو ایک بھی ٹروفی اپنے نام لگ جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ اسی پر ایک چیز کہہ سکتے کہ ان کو کوئی بھی ٹروفی نہیں مل پائی ہے تو اسی کو دیکھتے وے روحش سرما کو کپتانی دی گئی دیکھیں روحش شرما اپ اپنی اپنی تھوڑا مشکل ہوگا کیونکہ آپ کو انٹرنیشنل کھلاڑی بھی اپنی ٹیم میں رکھنے اور ان کو بھی سمحال نا اس کی مجھے لگتا کہ تھوڑا زیادہ ڈیپریشن مطلب زیادہ دباؤ محسوس کرتے ہوں گے کھلاڑی آپ نے IPL کا ذکھر کیا میں مانتا ہوں کی جو روحش شرما کی کپتانی کا طریقہ ہے ایسے پانچ کھتاب جسنا کوئی آسان کام نہیں ہے روحش نے کر کے دکھائے اس کی تعریف ہوتی بیراد 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 سوال سوال بیراد بنften سوال بیراد ویراد بیراد 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 virtually میرے اگر راٹھولی کیسی کا حصہ نہیں ہو تو سوال جو اس طرح کے سوال سوال راٹھولی سرما کو لکھر چھوٹے سوال راٹھولی کے ساتھ میں رسکوں کو لکھر چھوٹے سوال کیا ہے سوالوں کا جواب و التبالی نے دیا ہے وہ وقت تحمل راٹھولی سرما پھر چھوٹے سوال کیوں مجھے سوالے کے ساتھ میں دیا ہے وہ سوال کے ساتھ میں سوال راٹھولی سریجز سے آرام لے کہ میرے آپ دیکھیں کہ آپ کی آخرgirl میں گagar کیا کرسکتےerstم اور امان اسے لجل میں بڑا کے ساتھانک لاتجش کیا۔ راتو کبھی میں و業 الطالب کی اورسنا چاہتے ہیں۔ ساحب ساوجائے جنو ان تعامید کو ع offerings مجwal سے ، لیکن تم lumDB میں کام کرن جیسے ، اگر اپنیی ت 8 centered میں ، صاحب سے کام کرتے ہیں ، اگر آنکھوں کی اچھا ہاتھ بھی اگر آنکھوں کی حافظ راٹیوں کی کھرانے کے لیے تو ہاتھا ہی نہیں ہے چانکڑے ایسے ہیں یا کبھانٹ کوٹھ پچھا پسکے بس تو ایک خات پچھنگ پیدا کرتا ہوں کی آئی سی سی وینس ٹیم کا پروس ایسا نہیں کسی کپھانٹ کا پہا ہے کرافی نہیں ہے تو بڑی وجہ ہوکا تو روحیت سکر کبھانٹ کا طریقہ ہے تو کہتے ہیں کہ ہمارے کبھانٹ کھٹے کیوں کہ مجھے جہاں تجھے کسی سا رہے آنے سے ہرامشن کے لئے میں سا رہے کسی اس کے لئے کہ اور اگر براد کی شایح تو کیا بی سی سی باتا ہوا سوال اسم کی میرے جہاں تطلب لئے اس سلیکشن کمیٹین ہے میرا سکتا ہے ، تو کمیں بخشن میں گزرگلا سکتا ہے ، کوئی مجھے گزرگلا سکتا ہے ، اس کے نیمید میں امنی بہترین کی طرح ایک ٹھانی خلاف سکتا ہے بلکل بلکل مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان پر دواب محسوس ہو رہا گا کہ انہوں نے ابھی تک کوئی بھی ٹروفی نہیں جیتی ہے ساید اس وجہ سے انہوں نے ٹی ٹوئنٹی فورمیٹ کی کپتانی چھوڑی ایسا لگتا ہے لیکن میں اس میں ایک اور چیز نکل کر آتے کہ جب جب کپتانی بدلتی ہے تب تب سوال کھڑے ہوتے ہیں آپ شروع سے اٹھا کر دیکھ لیجئے ابھی تک جیسے مہندر سنگھ دھونی نے کپتانی چھوڑی ویرات کولی کو ملی جیسے آپ نے کہا کہ ویرات کولی کے جو آنکڑے ہیں وہ بہتر ہیں روش سرما سے لیکن مہندر سنگھ دھونی کے بھی تب تک آنکڑے بہتر تھے لیکن جب نہ ہے کپتان بنایا جاتا ہے اس کے آنکڑے تب تک نہیں پتا چلتے ہیں لیکن یہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب جب کپتان بدلتا ہے تو سوال کھڑے کیوں ہوتے ہیں اب آپ نے مہندر سنگھ دھونی کا ذکر کیا مہندر سنگھ دھونی کا کپتان کین پرستیتوں میں بنایا گیا تھا اس کا ذکر میں میں یہاں پر کرنا چاہوں گا 2007 جہاں تک مجھے یاد ہے 2013 میں بہترک بڑھتا تھا 2007 کے وڈ کپ میں راہل بروڈ گھر ختم پتان تھے اور بہترک مہدر سنگھ تیم کا سارمنہ کھر کا سامنا کرنا پڑا تھا پانیتیش کی حاکم ختم پر اس کے بعد کہی طرح سے لوگوں نے انگامہ بھی کیا تھا اس کے بعد اس وقت یہ جو فورمیٹ ہے وہ نیا نیا آیا تھا یہاں پر درستان کی جانگی ہے کہ میں بدا دوں کہ ٹی 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 بھارت کی جو پہلے کپتان کی بریتر شاہبات کی ٹی ٹی بھارت نے کھیلا تھا اس میں کپتان نہیں کی تھی لیکن جب بعد ٹی ٹی ورلڈ کپ دو ہزار ساتھ کو کنا تھا اس میں پھر کپتان کون ہوگا تھا ساکھیں ٹی 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 ورلڈ کپ کا حصہ پتونے کے لیے تیار نہیں تھے کام یوڑات سنگھ کا سامنے آ رہا تھا لیکن یوڑات سنگھ نے کپتانی نہیں کی اس کے بعد جو ہے مہدر سنگھ کو کپتان بنایا گیا تھا اور مہدر سنگھ اور یوڑات سنگھ کے رشتوں کو لے کر کے بھی کب سے سوال روٹے جاتے ہیں کہ یوڑات سنگھ گپتان سے دیکھیں اس کے بعد مہندر سنگھ کیا کیا آپ چار سال تک تیاری کرتے ہیں کہ ورلڈ کپ ہوگا 50 آور فورمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں اور ورلڈ کپ پھر بھارت آئے گا اس کو لے کر کے تیارے ہیں اس کو لے کر دکھایا اس کے لئے ریکارڈ آپ دیکھ لیجئے تو بات بہی ہے کہ اینڈیوزول پرفارمنس کی نہیں ہے کہ اینڈیوزول پرفارمنس کی نہیں ہے کہ اینڈیوزول کی نہیں ہے بات یہاں پر ایسی سی ایونٹ چیتے ہیں تو میں سوال اٹھایا تھا کہ مہیندر سنگھ دونے کے جو آنکڑے ہیں وہ کافی بہتر تھے اس وقت ورات کو لی نے کوئی بھی کپتان ہی نہیں کی تھی اصل میں جو کپتان بنتا وہ نئے بنتا ہے تو زیادہ سے بات ہے جیسے آپ نے کہا تھا کہ وہ ورات کو لی کی آنکڑے بہتر ہیں روش سرما کے آنکڑوں کے مقابلے تو اسی چیز سے میں نے یہ سوال کیا تھا بھارتے ٹیم کی ٹیم کے پاس آپ دیکھیں نا باجے ڈیپارٹمنٹ آپ دیکھیں بلے باجی ڈیپارٹمنٹ آپ دیکھیں کہ آنکڑے تو بہتر ہوں گے ہی آپ کو کپتانی نہیں ہوتی ہے آپ کپتانی ایک طریقہ ہو سکتا ہے آپ کو کس طرح سے پلیسمنٹ کرنی ہے تو ایک کپتان کی اہم ضرور ہوتی ہے لیکن کھلاڑی کس طرح سے کانٹریبوٹ کرتے ہیں وہ بھی بہتر اہم ہو جاتا ہے اور جس طرح کی بھارتے ٹیم اس وقت ہے ایسے میں آنکڑے بہتر ہونا لازمی بلکو بلکو ایک لیڈر کی بہت ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنی ٹیم کو کس دشاں میں لے کے جائے کس طریقے سے پرفارم کروائے کہ کھلاڑی تو اس وقت جو ان ٹیم انڈیا ہے اس میں سب بہتر کھلاڑی ہیں یہاں تک کافی سارے کھلاڑی ٹوپ ٹین میں ہے جیسے جسپید بھوم رہا ہو گئے محمد شمیب مطابق ایک ایک ایکسپیرینس کھلاڑی ہے بھارت کے ساتھ اور یہ تو ہو گئی آپ کی کپتانی کی بات اب ہم کر لیتے ہیں ساؤتھ افریقہ کے دورے کے پر آپ ساؤتھ افریقہ کے دورے کو کتنا اہمانتے ہیں میں اس سے بہلے کپتانی کی ایک اور بات کرنا چاہوں گا ساؤتھ افریقہ کے دورے کو لے کر کے بات کریں دراصل جو کپتان ہوتا ہے کہتے ہیں کہ ویرات کوولی بولرز کے کپتان ہے اس کے علاوہ کپتان کو اپنے خلاڑیوں کو بیک کرتے ہیں اس معاملے میں آپ کو آئیدل کا سیزن یاد ہوگا جب سین وارڈسن پورے سیزن فلوپ رہے تھے لیکن فائنل کو کپنایا رکھا تھا اور فائنل کو کس طرح سے بھلیبا جی کس طرح سے بھلیبا جیس پایا تھا وہ پورے دیش نے بکھا تھا تو خلاڑیوں کو بیک کرنا بہت سکتی ہے اب اس طرح سے کپلی پیادہ باہر چل رہے تھے یزویندر چہل کو بیک نہیں کیا گیا ٹیٹو کی ورلڈ کپ میں کو لیکر کہ کہیں نہ کہیں سوال ضرور کرتے ہیں لیکن اب روہد شرما میں وہ خوابیریں تھے یا نہیں ہیں وہ تو روہد شرما جب پھلی کرتے ہیں اس کے بعد ہی دیکھنے پھلے گا ریکم نے بات کی ساوست افرکا کے ساوست افرکا میں آپ کو روکنا چاہوں گا میں اس پر ایک اور سوال کر لیتا ہوں جیسے آپ نے کہا خلاڑی کو بیک کرنے کی لیکن اس وقت مہندر سنگھ دھونی پر بھی سوال کھڑے ہوتے جب ان پر سوال کھڑے ہوتے کہ انہوں نے یوراج سنگھ کو ٹیم سے بہار کر دیا سچین کو بہار کر دیا یعنی کہ جو تھوڑے بہتر کھلا رہے تھے تھوڑے جس لگتا تھا کہ ان کے ساتھ انبن ہے لوگوں میں بات ہوئی تھی کہ بہار یہ چیزیں سوال اٹھے تھے کہ ان سم میں انبن ہو رہی ہے تو کہیں نہ کہیں سوال کھڑے ہوئے تھے سوال کھڑے ہوئے تھے باہر ہزار باتیں ہوتی ہیں جب ٹیم کا سیلیکشن ہوتا ہے تو کیول مہندر سنگھ دھونے اس وقت ٹیم کا سیلیکشن نہیں کرتے ہیں سیلیکشن کمیٹی اس کے لئے ہوتی ہے ہاں کپتان کی رائے ضرور بھی جاتی ہے اور کپتان اپنے کھلاڑیوں کو بیک ضرور کرتا ہے اس وقت مہندر سنگھ دھونے نے کیا کہا تاکہ جو پٹ کھلاڑی ہیں وہ ٹیم میں رہے ہیں اس کے بعد سوال کھڑے ہوئے تھے آپ کو ٹیم سا ہی آتھا ہے آپ نے برندر ساہوہ کی کچھ لکا تھا اس کے بعد سوال کھڑے ہوئے تھے اس کے بعد یو یو ٹیسٹ کا جمانہ ہے اب جب پہلے یو ٹیسٹ پاس کرنا ہوگا تو یہ چیزیں ضروری بھی ہیں آپ کو ٹیم کھلاڑی چاہیے تو اگر اس بکت مہندر سنگھ نے کھلاڑی نہیں کہا تھا کہ سچنگر مجھے مجھے ضرور کی ہیں ضرور کیا رہتی ہے کہ ضرور جب ایک کپتان رہتا ہے یا پھر سلیکشن کمیٹی رہتی ہے اس نے سوچ پور کی رہتی ہے یعنی کہ اب پانسا کھلاڑی مردراز ہو گیا ہے اس کی جگہ پر اس کو تیار کرنا ہے کیونکہ کھلاڑی اب ایسا تو نہیں ہے کہ نئے کھلاڑی بند آئیں گے انگرے کرکٹ میں اور آپ کھلاڑ داتے ہی آپ سنسلی پر سنسلی کنا کر دیں گے یا پھائی بیگر پول یعنی شکر دیں گے کھلاڑی کو بندی بہت لگتا ہے اور بھٹکین کی تب سے اچھی بات کی ہے اب جب رہول درود کپتان ہے تو انہوں نے ایک بات ہے کہ کیونکہ آپ کا سلیکشن نہیں اگر آپ کوام خراب ہے تو آپ کو مستک کرکٹ کی ہوگی اس کے بعد دونسلی پر سہی کرنا چاہوں گا رہول درود مطب آپ نے کپتان کوچ ابھی جو بنام آپ کیجے گا رہول درود جو کوچ بنے ہیں تو انہوں نے ساپتہور پر کھا ہے کہ اب تین کو بہتر آگر انہوں نے آپ کو بتا دو کہ سو ٹیسٹ کھیلے سو ٹیسٹ میں سنچوری ماری ہے انہوں نے سی کو لگتا ہے کہ دیکھتے ہوئے ان کو ٹیم میں جنگہ ملی ہے تو کیا آپ سو ٹیسٹ کے جو دورہ ہے اس کو کتنا ہم مانتے ہیں کتنی چیزیں مطب آپ اس میں سامنے نکل کر آئیں گے جو کھلاڑی ہیں جیسے پیٹانگ پہنچال ہو گئے اس کے بعد جو اورنے کھلاڑی ہیں ان کا ایک طریقہ سے ٹیسٹ ہے وہاں پر سوہت افریقہ میں بیسے بھی بلکل آپ نے بلکل صحیح سب کا استعمال کیا ہے ٹیسٹ ہے ٹیسٹ میری ٹیسٹ ہے اور جو اس ٹیسٹ میں پاس کر گیا وہ کھلاڑی بڑا کھلاڑی کرتا میں یہ بات اس کے کرتا ہوں کہ جب باہر کی پیچھز کی بات حالانکہ آپ اگر پیچھلے چار سالوں کے ریکارٹ بھارت کا پیچھون اچھا بہر کی پیچھز ہیں بھارت کا پیچھون اچھا نہیں رہتا ہے بھارت دیشی پیونوں پر لڑکڑاتی ہیں میں آپ سبھی بوش رہا چانگا کہ آپ کی سب سے زیادہ نظر کس کھلاڑی پر رہنے والی ہے میری نظر کس کھلاڑی پر رہے گی تو اگر آپ تیسٹریز کی بات کریں گے تو میں پیچھا جو نیا کھلاڑی تیمیں ان کو دیکھنا چاہوں گا کہ انہوں نے دومیسٹر کرکٹ میں اچھا رن بنائے ہیں وہاں پر کس کھلاڑ کھلاڑی پر رہے گا اس کے لعاوہ جو بھارت کے پیس کی انپاسی دیپارٹمنٹ ہے اس پر میری نظر رہے گی اس کے لعاوہ چیتے سور پنجارہ پٹی کیونکہ چیتے سور پنجارہ اہم بلے باز پر ہاں کا حالیہ پٹی آچھا نہیں رہا اس کے لعاوہ جو ستک نہیں آیا ہے اس کے لعاوہ امید ہے ان سے کہ وہ ستک لگائے سنچوری آئے گی اور رویت چورما پر خاص طور پر نظر رہنے والی تیسٹریز میں لیکن چوٹ کی وجہ سے وہ باہر ہیں تو وہاں پر کہیں نہ کہیں دکتیں ضرور ہوں گی اور پریانک بنچال کا ذکر میں لیمن میں موقع ملتا ہے یا نہیں یہ بیڑا سوال رہے گا لیکن جو بھارت کا تاپ آرٹر رہے گا وہ پس طرح سے بلے باز پر خاص طور پر نظر رہے گا لیکن پر خاص طور پر نظر رہے گا لیکن پر خاص طور پر نظر رہے گا کہ تاپ آرٹر رہے گا جیسے ساؤتھ افریقہ کی ٹیم ہے مطلب ابھی ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کی حالات لگتا ہے کہ بہتر نہیں ہے کیونکہ آپ ان کو ورڈ کپ کے ٹی ورمیٹ تھا اس میں اٹھا کے دیکھ لیجئے وہ بھی انہوں نے اچھا پردشن نہیں کیا کیا آپ کو لگتا ہے کہ ساؤتھ افریقہ اپنے گھر کے میدان میں کچھ اچھا کرنے کی کوشش کرے گا دیکھے گھر میں کوئی بھی ٹیموں سیئر ہوتی ہے جب بھارتے ٹیم کنڈیسنس نکھلے گی تو افریکن ٹیم کا احسان کہ ان کے پاس کھلاڑی اچھے نہیں ہیں کیونکہ آپ نے بہت ہی اہم مدہ اٹھایا کہ ساؤتھ افریقہ ٹیم کو لگر کے بات کچھ جب ابھی ٹی نوڈ ورلڈ کپ ہو رہا تھا تو اس وقت کئی طرح کے سوالتے کی کیا ٹیسٹ ٹیم میں نہیں سکتے دے ایبڈیسٹ ٹیم میں وہ ٹیم میں آئی لیکن ان کو موقع نہیں دیا گیا تو ساؤتھ افریقہ بورٹ کی سوچ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ وہ ہواں کو موقع اور سوچتے کی ہے جزارہ دوسری کی سوچ ہے موجودہ حالات میں سوچ نہیں ہے کسی بجے سے موقع کیا چاہ رہے ہیں چاہے بات آپ کسی بردیسی چاہے بات آپ تاسکی بردیسی تر بیچے تیرکس تاوریز سمسیتو نمبر جب تیسک بات آتی ہے تو تو ایسا نہیم کی فاس کھلاڑی نہیں جیسو ربادہ نورکیا تو جنباجی ڈیپارٹمنٹ کو بلی باجی ڈیپارٹمنٹ کو سب کچھ بہترین ہے اور دوستو رواڑ کے باس کچھ ہے دیکھاک ابھی اصل پاد جو ڈیک لائی میکٹی کچھ میچز میں باہر بھی رہے تھے ٹونٹی ورلڈ کپ کے دوران تو ضرور ہے لیکن دوستو رواڑ کے کپ تک اس پر سوال حضر رہے سوال اس کے لیکل کی بھی لگاتا روکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ کلیبر نہیں ہے کلیبر ضرور ہے سوال اس کے لیے بس بلی ہے کہ نرسی کو چینلائز مجھے 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 بلکل اپنے سے گیا لیکن مجھے آپ کو نہیں لگتا کہ جیسے ٹیم میں نے یوہ کھلاڑی ہے کہیں نے کہیں ان کو ایکسپریئنس کی بھی ضرورت ہے جو ایک سینئر کھلاڑی ہو چاہیے جو ان کو صحیح راہ دکھا ہے جس کا تضربہ کام آئے ٹیم کے لیے بلکل وہ ضرورت ہر ٹیم کو ہوتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ سیلیکٹر سے کیا وہ چیز پر دھیان نہیں دے رہے ہیں اسی جگہ پر میں نے اسی بات کا ذکر کیا کہ کیا ڈپلسلس ٹیم کا حصہ نہیں ہو سکتے تھے بلکل انہیں ہونا چاہیے تھا اس کے بعد جس طرح سے کنٹن ڈکاپ پر لے کر کے بیواد ہوئے وہ کہیں نہ کہیں سوالوں کو کرے میں تو اب ایسے میں کہیں نہ کہیں زمیداری یوہا چہروں پر کیا ڈکاپ پر مجھے کیا تو پر چہرے کیا سکتے ہیں اس کا جو داران ہے وہ دوہر ساتھ جو دوہر ساتھ ہوسٹی وڈکاپ پر اپنی خیاروں پر بلکل بلکل کو کسی کو کسی نے سوچا نہیں تھی کہ بلکل 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 کسی ایسا نہیں ہے کہ آپ کچھ کر نہیں سکتے ہیں اگر آپ کسی کیا تلوکیت ٹھے وہاں پر ایک سکنس میٹر ضرور کرتا ہے کلاریوں کو بات کے لیے چلے کی ضرور کرتا ہے تو وہاں پر کہیں کہ ساستری ٹیم مجھ کے لیے ایک مال ہو سکتا ہے لیکن اس کا ان کے پرسل پر اثر کرتا ہے اور منیجمنٹ اس کو اس طرح سکنبالتا ہے اس پر بھی نظر کرتا ہے بالکل اگر آپ کرکیت کی بات کریں کسی بھی چیز کی بات کریں اگر آپ کوئی ٹیم لے کے چلے تو اس کا لیڈر ایک اچھا اور تذور پر کار ہونا بہد ضروری ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے جیسے ٹیر سریز اور ونڈے سریز اس میں کون باجی مار سکتا ہے آپ کو کس کے زیادہ چانچے لگتا ہے ہم ہیں ہندوستانی تو بھارت ہی اس بارت سے سامنے سریز کی بات کریں چاہے اوڈیے سریز کی بات کریں تو میں تو بھارتے ٹیم کو بیک کروں گا اور اس کی پیچھے وجہ بھی ہے آپ سوچے ہوں گے کہ میں ایسے ہی ہوا میں یہ بات کر رہا ہوں اس کے پیچھے وجہ ہے بھارت کا حال ہی اگر آپ آسٹریلیا کو آسٹریلیا جا کر جس میں آسٹریلیا ابھی تک نہیں ہا رہا تھا ہاں گاوہ میں ابھی دیکھی آپ انگلینڈ کا کیا حال کیا ہے آسٹریلیا نے اس سریز کے پہلے مقابلے میں بتا تو کہ اس پر سوچل میڈیا پر میمز بھی چل رہے تھے کہ انڈیا کے جو یووہ کھلا رہے تھے انہوں نے آسٹریلیا کو پٹک نہیں دی دی اور جو انگلینڈ کے تذور بیکار تھے انہوں نے کچھ نہیں کریا جب انگلینڈ کا حال ہوا نا اس وقت میری جو ریسپیکٹ تھی نا وہ سومنگل جس طرح کا پردرسن بھارت تھی یہ وہاں کھلاڑیوں نے کیا تھا اس کو ٹک کے بڑھ گئی تھی آپ گاوہ ٹک کے بڑھ گئی تھی آپ گاوہ ٹک کے بڑھ گئی تھی پہلے جو میچ بچایا تھا ہاتھ بچایا تھا ہاتھ اس میں بلیباجی کی دم پر وہ بھی دیکھتا ہی مطلب ان کو بولے لگی تھی اس کے بعد تو ایسے میں جو ان کھلاڑیوں کو پردرسن تھا نا اس کے لیے عجت اور بڑھ جاتی ہے اور جس طرح کا حال ابھی انگلینڈ کا ہوا ہے تو اس کے بعد اور بڑھ جاتی تو ایسے میں ایسا نہیں کہ بھارتے ہیں بھار کی پیچھوں میں وہ سب پرانی باتیں ہو چکی ہیں کہ بھار بھاری پیچھوں پر اچھا پردرسن نہیں کر سکتے ہیں ہاں ابھی میں مانتا ہوں کہ شروعاتی جو عورس رہتے ہیں جو شروعاتی سرشن رہتا ہے اس میں کہیں نہ کہیں بھاری پیچھوں پر جا بھی سکتے ہیں جا کر کھیل بھی سکتے ہیں اور اچھا پردرسن نہیں کر سکتے ہیں اور یہ بھاری ٹیم کر کے دکھا بھی چاہیے بلکل آپ نے صحیح کہ بھاری ٹیم نے کر کے دکھایا ہے جیسے گابا کا ہم نے ذکر کیا گابا میں اصل جو کچھ ہوا سب نے دیکھا اس کے بعد تعریفوں کے جو پول بندے اس کے بعد جو ایک طریقے سے کہتا ہے نا گوز بمز آئے اس کے بعد ایک انرجی ملی انڈین ٹیم کو کافی قابل اتاری پھر جو انڈین ٹیم کے کھلاڑے تھی انہوں نے اور اچھا پردرسن کیا اس کے بعد جیسے ساؤت آفریقہ میں سری چلے گی ٹیسٹ سری چلے گی وندے سری چلے گی اس میں امید تو یہ کیے جاتی ہے کہ بھارت دونوں سریز کو اپنے نام کیے لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے کہ سب سے زیادہ نظر گیند باجوں پر رہنے والی ہے لیکن وہ تو ضروری ہے کہ بیلنس تو دونوں میں ہونا چاہیے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے زیادہ توجہ کیس کو دی جائے گی وہاں پر باللنگ کے زیادہ چانسز بہتر ہوں گے یا باللے باجی کے ہاں پچھز تو باللنگ کے انکول ضرور ہوں گے سرواتی کنڈیسنس میں بالسین بھی کرے گا موب بھی کرے گا اور ایسے میں یہ نظر تو سبی پر رہے گا آپ کسی ایک دیپارمنٹ کو اوپر رکھ کر نہیں دیکھ سکتے ہیں بات کریا اس کو لے کر تو بولنگ کافی اگر آپ گیند کرے گا سین کرے گا تو وہاں پر آپ کو باللے باج بھی تو اچھے چاہیے اگر آپ کا ٹاپ آرڈر لڑکھڑا آگیا تو پھر تو دککت ہو جائے گی اگر آپ نے ٹاپ آرڈر پر دیان نہیں دیا آپ نے باللے باجی دیپارمنٹ پر دیان نہیں دیا تو اسی لیے باللے باجی پوچھ ہوتے ہیں باللنگ پوچھ ہوتے ہیں یہاں تک کی نظر فیلٹنگ پر بھی رہے گی تو دینوں دیپارمنٹ پر کام کرتی کی ضرورت بھی ہے اور ابھی سے بیائی سنیز کے ذریعے میں اگلا ویلڈکپ کی لیے تیاری کرنے کے لیے دو سال کا وقت ابھی ہے جو خاص طور پر نظر ٹاپ آرڈر کی بات کرتے ہیں روحصورما کا بیانت کی لیار ہوتا ہے کہ میں ہم ٹاپ آرڈر کی تیار کرنا شاہتے ہیں جب بھارتے تھے ہیں ٹاپ آرڈر کیجئے کیلے کے لیے اس کی تیاری کرتے ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو پھارٹس کا ٹاپ آرڈر آٹر ہوا ہے اس کے بعد پھر واپسکے راستے ہیں اور یہی حال ہم اس وقت کہ جو ٹی ٹونٹی ویلڈکپ باتا اس پر دیکھنا باتا ہے تو نظریں رہیں گے کہ ٹاپ آرڈر کے سطے سے پرا فارم کرتا ہے اگر بھارتے ٹاپ آرڈر کے سطے سے پر فارم کرتا ہے اس کے لئے خواهر بھی ایک سے بڑھ کر ایک دارا ہمار شومی اور ایک دارے کپی کافی جنب بل ہے مجرد کاجن شاہی آپ سیراج کی بات دارے تو کس طرح کبرا درستان ابھی انگلینڈ میں کیا تھا انگلینڈ شریز کا ذکر کرنا ہم بھول کرے تھے اس کے بعد انگلینڈ میں اگر وہ بیوازت ایک تس میچ ممی ہوتا جس کا نتیجہ ابھی پینڈنگ پڑا ویا ہے مجھے سال بھی جا سکتے ہیں بھارتے ٹی مجھے سال بھی جا سکتے ہیں بھارتے ٹی مجھے سال میں انگلینڈ اور اوسٹریلیا میں دونوں جگہ پر سید گئی ہوتی پھر کہیں نہ کہیں نظریں سبھی پڑ رہیں گی جو مین کھلاڑی روحل سورما کی انوپاستر کی میٹر سوریز میں بھٹے کے سامنے دکھتے ہیں دیکھیں اس طرح کا رہے گا وہ اس پر ضرور نظر رہی اور اب دیکھنا توچھا سورما کی بھٹے شرما کی راٹ کی کپتانی میں جس طرح کے جہار دکھاتے ہیں اور سوریز کے طرح سندیز میں کی جو مجھے نظر آئیں گے بلکل آپ نے صحیح کیا اس کے ساتھ ہی روحل سورما ونڈے ٹیم کی کپتانی کرتے نظر آئیں گے دیکھنا ہے ہوگا کہ آگے وہ اس ٹیم کو کس طرح پر لے کر چلتے ہیں بہت بہت شکریہ سون ہم سے جڑنے کے لیے یہ تھے ہمارے ساتھ سون سنگ راوت جو نیوز روم سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے اب ساؤت افریقہ کا دورہ ہے بھارت کا امید کرتے ہیں وہ نئے کپتان ہوگے ٹیسٹ میں تو حالا کی ورات کھولی ہے لیکن جو ونڈے سیریز ہے اس میں روحل سرما نئے کپتان ہوگے دیکھنا یہ ہوگا کہ ٹیم کتنا بہتر کرتے ہو اور اپنے ٹیم کو جو ٹیم کے کھلاڑی ہے وہ کس رہا پر لے کے چلتے ہیں ان کا تضربہ کس طریقے سے کام آئے گا فیلال دیکھنا ہے ہوگا کہ امید ہم تو یہی کی جاتی ہے کہ بھارت ٹیم جیتے ہیں کیونکہ یہ اپنا دیش ہے تو ظاہر سے بات ہے محبت آتی ہے اور ہم امید یہی کرتے ہیں کہ بھارت ٹیم ٹیسٹ میں بھی جیتے ہیں اور ونڈے سیریز میں بھی جیتے ہیں فیلال اس خبر میں اس خاص بیسکر میں اتنا ہی دیکھتے رہے بستان اس کیونکہ یہاں پر خبروں کا سلسلہ کبھی نہیں تھمتا ہے دیجئے ازازت نمشکار